یہاں کا یوکے کا بڑا براسری کا سٹور ہے یہ ہے اس کا ہنٹرنس اور نوگ ابھی بھی شاپنگ کے لئے آرہے ہیں جانکہ جا بھی رہے ہیں یہ کون ہے یہی سونی چوئے پر ہے یہ جو یہ فقیر نہیں بیٹی ہوئے تھا پاکستان چاہ سبھی آدھے آسے ہی تھا عام بھی ہے عام بلائے عام بلائے تھوم پڑا ہوا ہے کشبو ہوتی ہے یہ ایلی ڈیز پڑی ہوئی ہیں اچھا جی آج کا ویلوگ آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں کا یوکے کا بہت بڑا براسری کا سٹور ہے ایزڈا یہ اس کا کار پارک ہے آپ اس کے کار پارک سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا سٹور ہے اور اس کے اندر ہر قسم کی گراسری کا سمان گھریلو اشیاں برتنوں سے لے کے سبزیوں تک ایچ این ایفریتنگ یو کن بائی ان دس بگ سٹور اور وہ جو سامنے سے مہین آرہی ہے وہ اس کا پیٹرول سٹیشن بھی ہے آپ کیونکہ یہاں پر سیلپ سرویس ہوتی ہے وہاں سے آپ پیٹرول بھی ڈلوا سکتے ہیں وہ بھی اسی بڑے سٹور کے نام سے ہے ایلڈا پیٹرول سٹیشن دیکھیں کتنی بڑی بیلڈنگ ہے اس کونے سے شروع ہو رہی ہے اور یہ وہاں تک جاتی ہے اس کے اندر کیفے بھی ہے اس کے اندر آئی ٹیسٹ کلینک بھی ہے تو ہر قسم کی فیسیلیٹی یہاں پر شہریوں کے لیے انہوں نے دی ہوئی ہے یہ ہے اس کا ہنٹرنس یہ اگر کسی نے آن لائن آرڈر کیا ہے تو یہاں پر اس نے اگر ویٹرنز کرنی ہے تو غلط مانا آگیا ہے تو وہ یہاں آکے جواب کرتے ہیں اس میں لکھاؤ یہ پول میں اوپن تو وہ اوکمیٹیکلی آن لائن قسم ہے ان کو پتہ سال جاتا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ سکین اینڈ گو یہ موبائل نمہ آپ کے بکھاتا ہوں یہ جو چیز ہے یہ موبائل کی طرح ہے اسے آپ چیزیں سکین کرتے جائیں اور آپ کو کیوں میں حیرنی کی ضرورت نہیں پڑتی آپ سکین کرتے جائیں اور اینڈ میں جا کر آپ کو پورڈ بلے گا اس پورڈ کو آپ سکین کریں گے بڑی مشین پہ پے کر کے آپ وہاں سے باہر نکل جائیں گے یہ سارے مکس روٹ ہیں اس میں چار پھون کے بڑا باپس ہے میلند ہیں ہوتر میلند سکوبریز اس میں آم بھی ہے آم بلائے دے آم بلائے دے یہ نیچے چھوٹے بوکس ہیں یہ کربیوے کٹے ہوئے دلیاں بنی ہوئی ہیں دو پون کا ہے یہ اور نیچے گریپس پڑے ہوئے ہیں وہاں بڑے بوکس یہ ایپل کٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں یہ فکٹی بی کا بوکس بھی لگا ہویا ہے یہ ساری پلائیسیس یہ کٹے ہوئے آم پڑے ہیں آم بلائے دے آم بلائے دے تو بلکل فریش مال ہوتا ہے یہ 2.59 کا ہے یہ آم کا کٹا ہوا ہے ایک آم کٹا ہوا ہے اس کی پرائس ہے 2.59 پنس یہ کٹے ہوئے سیو ہیں اس کا بوکس 2.50 پنس کا ہے اس طرف یہ ساتھ ہی سبزیاں لگی ہوئی ہیں اونینز یہ دیکھیں اونینز ہیں یہ تھوم پڑا ہوئے ہیں 85 پی کا لیمن پڑے ہوئے ہیں یہ یہ وہی کوڑی لچھی ہے جو پاکیتان میں مجھے کھلائی تھی کیوی کیوی ہے یہ پڑا نہیں کیا بلا ہے یہ بڑی کوڑی ہوتی ہے یہ اور یہ ویڈ آنینز ہیں ایک پاؤنڈ دس کھنٹ کے تین اور یہ دوریاں پڑی ہوئی ہیں یہ بینگن پڑے ہوئے ہیں یہ آنینز پیاز جن کو کہتے ہیں 99 پی کا یعنی کہ میلی ایک پاؤنڈ کا یہ پورا پیکٹ ہے دیکھیں اس میں کسنے سارے ہیں ایک پاؤنڈ کا یہ بھی سارے اونینز ہیں یہ چھوٹے یہ چھوٹے پوڈیٹوز آلو یہ نہیں پہ یوکے میں ہی قدر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں یہ میش کرنے کے لیے اور یہ شکرکنڈی پڑی ہوئی ہے پیڑے شکرکنڈی دے پیڑے اور کیا ہے اور ادھر دیکھیں ادھر تازی سبتیاں پڑی ہوئی ہیں یہ گو بھی پڑی ہوئی ہے یہ ایک جو پھول ہے گو بھی کا وہ 1.80 پنس کا ہے یہ بھی اور یہ دیکھیں یہ کٹی ہوئی گو بھی ہے ان میں ڈالی ہوئی ہے انہوں نے یہ ایک پاؤنڈ کی ہے اور یہ بڑا پیکٹوی گو بھی کے ہے بڑی فیملی کے لیے براکلیز بھی اس کے اندر ہیں اوپر بھی یہی پڑا ہوئی ہے یعنی کہ یہاں کی عورتوں کو کٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اس کے باوجود بھی کھانا پکاوانی ملتا ہمیں خود ہی بنانا پڑتا ہے یہ سارے نیچے گو بھی پڑی ہوئی ہے یہ پتنی پریڑی شاہد ایک پاتر ہیں یہ سیلڈ کا سامان ہے سارا پرائیسیں بھی ساتھ لکھی ہوئی ہیں اور یہ پتنی یہ پالک سپینچ پالک ایک اکھڑیے یہ ساری یہ دیکھیں یہ شلزم پڑے ہوئے ہیں انگلو جس کو فریکی میں کہتے ہیں یہ گاجریں پڑی ہوئی ہیں بڑی گاجریں یہ دیکھیں یہ کٹی گاجریں بھی ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی گاجریں چھلیوں کے ساتھ چھوٹی 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 تھیلیاں بنی ہوئی ہیں اور ان کی پرائیس یہ ایک پاؤنڈ 35 پنس کے یہ تربوک پڑا ہوئا ہے یہ اس کی پرائیس ہے 2.50 یہ تمہارا اورنجز مالٹ ہے یہ کھان ہے یہ لیمان پڑے ہوئی ہیں بڑے بڑے لیمان ہے نائنٹی فائی پی کے چار اور یہ پائن ایپل پڑا ہوئا ہے اور یہ لیمان دیکھیں کتنے بڑے ہیں یہ تین ہے 1.20 پنس کے اور یہ کربوزہ کی پرائیس ہے 1.29 پنس یہ وہی کوڑی کیوی پڑی ہوئی ہے لچی گلا جو بھی ہے اور یہ کے لے پڑے ہوئے ہیں کچھے ہیں یہ تو نہیں یہ کئی نہ کمائے ہیں یہ نہ لینا یہ انار پڑے ہوئے ہیں ایک انار کی قیمت 1.49 پنس یہ ساری سبزیوں کے سیکشن ہے یہ دیکھیں بندگو بھی پڑی ہوئی ہے یہ کھیرے پڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ساری سبزیاں کٹ کے پیکٹوں میں بند ہیں آئے کے جڑے ڈھلیاں اور کاؤں ان کو کٹنی نہ پڑے ہر چیز کٹی کٹائی پڑی ہے یہ دیکھیں یہ تلے ہوئے وصل پیاز بھی پڑے ہوئے ہیں مسالہ بنانے کے لیے زنگ کو جلدی ہوتی ہے ٹائم نہیں ہوتا یہ تلے ہوئے لے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ فلاور شاہد ہے یہاں پر گفٹ فلاور ماں باپ کو دینے کے لیے گرل فرنڈز کو دینے کے لیے یہاں سے لوگ فلاور لے جاتے ہیں 5 پاؤنڈ کا 8 پاؤنڈ کا 12 پاؤنڈ کا 10 پاؤنڈ کا ہر چیز اس بڑے سٹور میں آپ کو مل جائے گی 牛owana 2 پاؤنگ دیگا ڈیو 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ 5 quá 20 پاؤنڈ 20 پاؤن��� 100 میں اس طرح یہ سارا گوشت ہے ٹرکی چکن وغیرہ ٹرکی یہ سارے کٹ کٹا کر یہاں پر بیکٹوں میں پڑے ہونے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا چکن ہے مکس ٹرکی نیچے پڑی ہوئی ہے چھ پاؤنڈ کی یہ دو بڑے چکن اینی ٹو فور ایک پاؤنڈ یہ کٹا ہوا چکن کا بریسٹ چکن ہے یہ 4.95 پنس کا یہ بھی بریسٹ چکن ہے 4.25 پنس کا اور یہ چھوٹا بریسٹ چکن ہے چھوٹے کنٹینر میں 2.50 پنس کا اور یہ بڑے نیچے پڑے میں یہ 6 پنس کا ہے پورا ہون چکن کٹا ہوا بریسٹ اور اس طرح یہ دیکھیں یہ کیمے کا بڑا کنٹینر سکس سکسٹی فائیو کا ہے اور یہ چھوٹا تری تھرٹی کا ہے اور اس پہ چھوٹا تون سکٹی نائن کا ہے یہ سارا برگر کے لیے ایک اٹھک دو اٹھکے پڑا ہوا ہے جنہوں نے برگر بنانے ہوتے ہیں یہ اوپر چھوٹے پیس ہیں یہ ایک کنٹینر 4.70 پنس کا ہے یہ نیچے لیور پڑا ہوگا ہے کلی جی ہاں 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 کلی جی گیا یہ برگر بنانے کے لیے شکس ہے ہاں کا ساپن کرنے ہوتے ہوتے ہیں موسیقی موسیقی موبائل موبائل کی اسیسریز موبائل کیس موسیقی موسیقی رک Campaign موسیقی ٢ پوڈ موسیقی ارسات را Zach گفت اس طرح کے کیش ریجز لگے ہوئے ہیں پرنٹرز کے لیے چھبیس پاؤنڈ کا کلر اور اکیس پاؤنڈ کا بلیک ان وائٹ ای وی بھی مل جاتے ہیں یہاں سے ایل سی ڈی ایل ایڈ یہ وہ والی مشین ہے جس پہ آپ اپنا موبائل سے فوٹو پرنٹ کر سکتے ہیں موبائل کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوتا ہے بلو ٹوٹ کے ساتھ یہاں پر پی کرتے ہیں اور فوٹو آپ کے پرنٹ ہو کے نکل آتے ہیں یہ مایکرو ویو لگا ہوا ہے میرے والا یہ ہے فیفٹی ایٹ پاؤنڈ کا ملا تھا ابھی بھی اتنے کے لگا ہوا ہے یہ سارے مایکرو ویو ہیں اور آگے چلتے جائیں یہ سارے فرائرز ہیں ٹوسٹرز ہیں اکمے ٹوستیاں منتی ہیں یہ ایک فرائر ہے میری شانہ مشکان کا فیوریٹ ہے یہ سارے فرائرز اس طرح چلے جائیں یہ سارے کپڑوں کا ہے ایریا بچوں کے کپڑے بڑوں کے کپڑے لیڈیس بنانی چیزیں یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر ملیں گی یہ دیکھیں یہ ساری ادھر بھی ٹاپس لگیوں نے مینز کل پائی پاؤنڈ کیا ہے ہر قسم کا سائز آپ کو مل جائے گئے یہاں پہ اور یہ جو ہیں یہ ساری رضائیوں کے کور لگے ہوئے ہیں سوفٹ سوفٹ یہ یارہ پاؤنڈ کیا ہے یہ دس پاؤنڈ ہے اور یہ پوری رضائی جو ہے یہ ہاٹھ پاؤنڈ ففٹی پنس کی ہے اور یہ شاور کی چیزیں لگے ہوئی ہیں شاور ہیڈ وہ جو پائپ لہور سے نہیں مل رہا تھا وہ یہاں پر لگا ہوئے سات پاؤنڈ کا اور یہ واش روم میں بات روم میں لگانے والی ہے سابند سابند شمپو غیرہ رکھنا کیلئے ہیں یہ سارے میٹ یہ شیشے میشے اور یہ میٹ باثروم میں تاکہ بندے سلیپ نہ ہوں یہ ٹاول لگے ہیں یہ ساری یہ بنانی چیزیں لگی ہیں کپڑے گرمیوں کے بارہ پونڈ کا یہ سوٹ ہے یہ اس طرح آج ہیں یہ سارے لیڈیز کپڑے ہیں یہ نائٹی لگی ہوئی ہے سولہ پونڈ کی یہ نون نائٹی ہے چودہ پونڈ کی بلی سستی چھوٹی مانگی جتنے چھوٹے کپڑے ہوئے اس میں سستے ہوئے ہیں یہ مینز کی ہیں ہوڈیز وغیرہ جاکٹس وغیرہ جو بارش میں یا تھوڑی بہت کولڈ ہوتی ہے تو اس کے لئے پہننے کے لئے یہ ہیوی نہیں ہوتے یہ میڈین سائی سولہ پونڈ کا یہ کلر بھی اچھا ہے تو ادھر نہیں جاتے وہاں زنانی چیزیں لگیں گے یہ سلیپرز ہیں آٹھ پونڈ کا یہ گرم سلیپر ہے سربیوں کے لئے جب برباری ہوتی ہے یہاں پہ تو بچے یہ بڑی خوشی سے پہنتے ہیں اور بچوں کی ماں بھی بڑی خوشی سے پہنتی ہیں آگے تھوڑا سا آپ کو اور دکھاتا ہوں یہاں پر سارے گھر کے ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں اب یہ دیکھیں یہ خوشبو والی کینڈل ہے مومبتی تین پونڈ پچاس کی یہ میں لے گیا تھا میرے روم میں جب میں نے جلائی ہے تو اتنی زبردست خوشبو تھی کہ میں تنکیل اساں یہ وال کلوک چھوٹی ٹیبل کلوک اے پتہ نہیں سنے سنے یہ گملے شملے ہیں لیمپ سوری یہ ساری کمروں کی ڈیکوریشن کیلئے سارے لیمپ پڑے ہوئے یہاں پہ بات چھو اس نے سب کیا سمجھی ہو یہ فوٹو فریم پڑے ہوئے ہیں یہ بوٹے نکلی بوٹے بھی پڑے ہوئے ہیں یہ چھوٹا ہے یہ توہی محبتیاں پھشبو والے ڈیفرنڈ 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 کلر یہ سارے لیمپ پڑے جب اور نویEn چیسال میں لیے ہے یہ جبandinہ سار Janeiro محبتیاں پڑے ہوئے ہیں خوشبو ہی خوشبو ہے جہاں میں چل رہا ہوں اور یہ والی جو بڑی ہے یہ ینکی کینڈل یہ زبردست اس کی سمیلو کی ہے یہ بھی بڑا جا یہ گھر میں جلا کے رکھ لیں اور پورا گھر آپ کا بلکہ ہمساہوں کے گھروں میں بھی خوشبو ہوگی اتنی زبردست ہے ساری نیچے پڑھیں یہ کینڈلز یہ پسٹول لائٹر بھی ہے چولے جلانے کے لیے ابھی تو جدید ککر آگئے ہیں اوان آگئے ہیں ابھی تو ان کی ضرورت نہیں پڑتی یہ گرمیوں میں تیس پاؤنڈ کا لگا ہوا ہے یہ گارڈن میں رکھ کے پانی اوپر ڈال کر اور پول بن جاتا ہے چھوٹا تھا یہ بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے ساتھ ماہیں بھی گھل جاتی ہیں بھانے بھانے سے اور یہ سارا الیکٹریکل سمان پڑھا ہوا ہی ہیں یہ سارے بلوز دیکھیں یہ کتنے مہنگے ہیں یہ پنجھا وارٹ دا بلوز چونہا پاؤنڈ دا کھاری تو پی کھڑی ہے ساتھ پاکستان مہنگائی ہے اور یہ ساٹھ وارٹ کا بلوز جہاں سارے پاس پانچ پاؤنڈ دا لگیا کھڑے یہ سارے بلوز پڑے ہوئے ہیں ویرو والے بھی ہیں اور یہ سارے بیٹریز جنہیں پاکستان میں سیل کہتے ہیں یہ ٹارچ جن کو پاکستان میں بیٹری کہتے ہیں یہاں پر ٹارچ کہتے ہیں یہ سارے پلگ وغیرہ سوچ وغیرہ اور یہ ایکسٹینشن لیڈز دس دس بھی آپ ایک ٹائم پہ چیزیں لگا سکتے ہیں یہ گوریلا گلو چیزیں چپکانے کے لیے ایمینی تو سارے کہ یہ سارے پہلار خبک ہے یہ سارے پہلار کمپٹیشن یہ سارے پہلار کامپٹیشن یہ وڈ میٹل کے لیے جونے کے لیے لکڑیا کا فنیچر ٹھوٹ جاتا ہے اس کے لیے ہے یہ ایک گملے پڑے ہوئے ہیں کتنے گملے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات گملے ہیں اور ایک پاؤنڈ فکٹی کا ایک ہے یعنی کہ دس پاؤنڈ کے ساتھ گملے یہ سارے ٹولز لگے ہوئے ہیں ایج کس وغیرہ یہ نکے نکے پنکھے بھی ہیں جو میں پاکستان لے گیا تھا لیکن ابھی بھول آیا ہوں یہ وہیں میرے گھر پڑا ہوئے پاکستان لانے بھول جاتا ہوں یہ سارے پینٹ پڑے ہوئے ہیں یہ گاڑیوں کے انجن آئل بھی پڑے ہوئے ہیں باشو ہر چیز پڑی ہوئی ہے ابھی آپ کو کہیں جانے کی لوڈ ضرورت ہی نہیں ہے یہ انجن میں ڈالنے کے لیے یہ بھی پڑا ہوئے ہیں کلینر ڈیزل گاڑیوں میں یہ میٹ ہیں گاڑیوں کے یہ وائپر ہیں جو رنہ والی میں ٹوٹ گیا ہے وائپر اس دن یہ سارے گاڑیوں کو صاف کرنے والی یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں ایک پاؤنڈ کے کتنے سارے تولی ہیں اور یہ گاڑیوں کے جو شیشے وینڈو ہوتی ہیں ان کو کلین کرنے کے لیے سارے سپریئے پڑے ہوئے ہیں وہاں آدم ہارشہ پہی ہیں اور یہ گاڑیوں کے جو سکرین والا وہ شیشہ ہوتا ہے پیچھے دیکھنے والا اس پر لگانے کے لیے ساری فریکرنسز فشبو ہوتی ہیں یہ سارے ڈیفرنٹ فلیور ہیں فشبوہوں کے اور یہ سائیکلس کے لیے یہ ہیلمنٹ لگے ہوئے ہیں آٹھ پاؤنڈ کے یہ سائیکل یہاں پر سائیکل چلاتے ہیں بچے بڑے یہ سائیکل پر لگانے والی لائٹ پر لگی ہوئی ہے یہ بلتی ہے جب سائیکل چلتا ہے تو یہ تالے لگے ہوئے ہیں سائیکلوں پر لگانے کے ہر چیز پڑی ہے بھئی وہ ادھر پھر سارا گھار کا سمان شرانے شرانے سامنی شامنی پڑی ہوئی ہیں ادھر کیٹل وغیرہ بچوں کے سمان وہ اسی چیزیں ابھی دکھانی باقی ہیں یہ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے یہ میں یہاں سے کچھ لینے کے لیے آیا وقتا تو میں نے سوچا آپ کو بھی دکھا دوں یہاں پر کس طرح شاپنگ ہوتی ہے اور یہ ادھر دیکھیں یہ ایلی ڈیز پڑی ہوئی ہیں یہ فورٹی تھری انچ کی انڈرویڈ سمارٹ ایلی ڈی ہے یہ دو سو انیس پاؤنڈ کی فور کے ہلٹرا ہیچ کی فور کے اور یہ چالیس انچ کی ہے دو سو انچاس پاؤنڈ کی سارے یہ سمارٹ فور کے والی ایلی ڈیز ہیں اور یہ چھوٹی بھی پڑی ہوئی ہیں چوبیس انچ کی یہ بتیس انچ کی بتیس انچ کی ایک سو اسی پاؤنڈ کی ہے چوبیس انچ کی ایک سو ساٹھ پاؤنڈ کی ہے اور یہ ادھر ساری بکس جو یہاں پر بڑھیاں پڑھتی ہیں نائنی میری مسکان بھی بہت پڑھتی ہیں کتابیں سہانہ بھی بہت پڑھتی ہیں یہ ساری کتابیں ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آرٹیکلز ہیں یہ سارا سمان باتھروم کلینرز بگرہ ایبریتنگ یہ اوپر دیکھیں کچن ٹاولز کلیننگ سپریز واشنگ اپ لیکویڈز یہ اس سیکشن میں ملتی ہیں یہ سارے ٹوائلٹ رولز کچن ٹاولز ہر چیز آویلیبل ہے ہر چیز آویلیبل ہے ہر چیز آویلیبل ہے ہر چیز آویلیبل ہے یہ برطند ہونے والے ہو پاکستان چاہ سو بھی آدھیا سے ہیتا ہیں سکرابز 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 سرائے کی رہے کو سو بھی یہ وہ ٹیلز ہیں جہاں پر لوگ ٹے کر رہے ہیں یہ والی ٹیلز ہیں یہ سیلف سروس ہے شاپنگ کرتے جائیں اور سکین کر کے واپس جاتے جائیں یہ سارے لوگ شاپنگ کر کے خود ہی پے کر رہے ہیں یہ سارے ہو کچھ رہے ہیں کچھ رہے ہیں یہ دیکھئے ہیں سکرابز 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 باہر کا رسطہ اے فکیر نہیں بیٹھئے اے کون ہے یہ ریسونی چوئے یہ باہر آ چکے ہیں ہم لوگ یہ وہی باہر کا منظر ہے تھوڑا سا سورہ نکل ہے تو لوگ یہاں پر رتحلال ہو جاتے ہیں یہ وہی کار پارک کا منظر ہے کار پارک میں اتنی ساری کار پارکنگ کی جگہ ہے کہ دو تین ہزار گھنیاں آ سکتی ہیں یہ جن چھوڑی ہیں سونے سونے پارک کر کے اندر وندے ہیں شاپنگ کر کے لوگ واپس اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں اے جو یہ فکیر نہیں بیٹھی ہوئے تا ہی تھا ان نہیں بیٹھی ہے اس طرح کے لوگ بھی یہاں پر ہیں اس قسم کے ملک میں جہاں پر ہر قسم کی فیسیلٹی ہے یہ لوگ اتنی ایک اس طرح آتے ہیں اور یہ کام شروع کر دیتے ہیں تو امیر ہے آپ کو آج کا یہ ویلوگ شاپنگ کے حوالے سے تھوڑا سا بڑا ہوگا لیکن شاپنگ کی انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی تو ایک اور بھی یہاں پر بڑا سٹور ہے تو اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ ادھر جا کے بناؤں گا تو کمنٹس اور فیڈبیک دے دیجئے گا آپ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ